موسیقی ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں قومی ٹیم کی ناکس کار کردگی کپتان بابر آزم کی تبدیلی سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا غلط فیصلے اور غلط سیلیکشن پر کڑا احتساب ہوگا چیئرمن پی سی بی محسن اکوی کی غیر رسمی گفتگو کہا قومی ٹیم کی سجری ڈومیسٹیک ریکٹ بارے جلد فیصلے کریں گے جلد بازی کے فیصلے اکثر نقصان دیتے ہیں پی سی بی میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں کچھ کرنے والی ہیں سابق بہترین کھلاڑیوں سے رابطے میں ہوں ان سے کرکٹ کی بہتری کے لیے مشورے لے رہے ہیں بیجلی کے بھاری بلز اور بڑے ٹیکسس سے پریشان عوام پر مزید بوش ڈال دیا گیا آئی ایم ایف کی ایک اور بڑی شرط پر پیش کی عمل درامت بیجلی کی فیش یونٹ قیمت میں بڑے اضافے کی منظوری وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعہ بیجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی منظوری دے دی نیپرا کی جانب سے بیجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کا فیصلہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے ہے الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کچھ دیر بعد ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینٹ سماعت کرے گا جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال مندخیل جسٹس نائم افطر افغان جسٹس اکیل عباسی شامل الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالا دم کرا دینے کے استداء کر رکھی ہے بیس جون کو سپریم کورٹ کے تین اکنے بینٹ نے لارجر بینٹ کی تشکیل کے لیے معاملہ کمیٹی کو بھیجوایا تھا مزیر ایلہ بنجاب سے صوبے بھر کے پولیس افسران کی ملاقات مریم انواز نے پولیس افسران کی کارکتگی جازتنے کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز مقرر کر دیئے عوامی شکایات ایف آئی آر فرد جرم نوگو ایریا سرچ آپریشن اور غیر معمولی کارکتگی دکھانے پر نمبر ملیں گے وزیر ایلہ بنجاب کا بینل صوبائی چیک پوسٹوں پر اچھی ساکھ والے پولیس اہلکاروں کی تیاناتی کا حکم کہا جرم سرزد ہونے سے پہلے اتداروں کے اسباب ضروری ہیں وزیر ایلہ مریم نواز نے پولیس افسران کو اپنی فرانٹ لائن پوسٹ کرا دے دیا کراچی سٹوک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی کاروبار کے آغاز میں ہنڈیٹ اینڈیکس میں 631 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈیٹ اینڈیکس کی 80865 پوائنٹس پر ٹریڈنگ جھاری بڑتی مہنگائی اور عوام کے مسائل پر نانچیٹو نیوز کی خصوصی کوریج وفاقی بجٹ میں عام آدمی کتنا متاثر ہوا کیا کچھ مہنگا ہوا نانچیٹو نیوز پر ہر خبر پر ایف پی آر نے بائیس سو ایٹمز کی درامت پر دو فیصد اضافی کسٹم جیوٹی آئیت کر دی 657 لگجری اشیاء پر بھی کسٹم جیوٹی بڑھا دی گئی کاروں جیپوں اور ہلکی کمرشل گاڑیوں پر سات فیصد اضافی کسٹم جیوٹی لاغو دودھ کی بس نوار پر بھی اس سے پچی فیصد جیوٹی لگ گئی شہد پر تیس فیصد درامتی کھجوروں اور دیگر پھلوں پر پچیس فیصد جیوٹی دینا ہوگی آلووں سبزیوں پر پچاس سے پچپن فیصد جیوٹی آئیت کاسمیٹکس پر پچپن فیصد درامتی کریموں اور پچاس فیصد جیوٹی آئیت ہونے سے خواتین کا سجنہ سورنا مشکل ہوگی اسلامباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش گرمی اور حفظ کی چھوٹی ہو گئی کئی شہروں میں اب بھی بادلوں کے سائے گجرات جہلم ناروال شکرگڑ اور دیگر علاقہ میں کھل کر برسات موسم خوشکوار ہونے سے شہروں نے سکھ کا ساتھ لیا پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بالائی اور وسطی پنجاب سات جولائے تک مونسون توفانوں کی زد میں رہے گا تیز بارشوں سے پنجاب کے ندی نالے بپرنے کا خطچہ ہے میر پور آزاد کشویر میں بھی بادل برس پڑے اور برازیل میں فیسٹیول آف دی نیشنز کی تقریب پاکستانی سفارت خانے بھی سٹال لگا لیا پاکستانی سفارت خانے کے سٹال میں پاکستان کی ثقافت کو جاگر کیا گیا سٹال میں پاکستان کی تہذیب کو لوگ گیتوں اور ثقافتی رکس کے ذریعے نمائع کیا گیا پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے روایتی اور لذیذ خانوں کا سٹال بھی لگایا گیا مختلف ممالک شرقہ کا پاکستانی سٹالز کا دورہ پاکستانی کھانوں اور مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوئے